اور ہم نے ہر ایک امت کے لیے قربانی کا طریق مقرر کر دیا ہے تاکہ جو مویشی چوپائے اللہ نے ان کو دیئے ہیں ان کے زبا کرنے کے وقت ان پر اللہ کا نام لیں سو تمہارا معبود ایک ہی ہے تو اسی کے فرما بردار ہو جاؤ اور آجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو یہ وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتی ہیں اور جب ان پر مصیبت پڑتی ہے تو صبر کرتی ہیں اور نماز آداب سے پڑتی ہیں اور جو مال ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے نیک کاموں میں خرج کر دی ہیں اور قربانی کے اونٹوں کو بھی ہم نے تمہارے لیے اللہ کے شعائر مقرر کیا ہے ان میں تمہارے لیے فائدے ہیں تو قربانی کرنے کے وقت قطار بان کر ان پر اللہ کا نام لو پھر جب پہلو کے بل گر پڑے تو ان میں سے کھاؤ اور کنات سے بیٹھ رہنے والوں اور سوال کرنے والوں کو بھی کھلاو اس طرح ہم نے ان کو تمہارے زیر فرمان کر دیا ہے تاکہ تم شکر کرو اللہ تک نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ کون بلکہ اس تک تمہاری پرہزگاری پہنچتی ہے اسی طرح اللہ نے ان کو تمہارے زیر فرمان کر دیا ہے تاکہ اس بات کے بدلے کہ اس نے تم کو ہدایت بخشی ہے اسے بزرگی سے یاد کرو اور اے پیغمبر نیکوکاروں کو خوشخبری سنا دو اللہ تو مومنوں سے ان کے دشمنوں کو ہٹاتا رہتا ہے بے شک اللہ کسی خیانت کرنے والے ناشکرے کو دوست نہیں رکھتا